نمسکار دوستہ ویلکم ٹو سنباو ایڈوکیسن دیسے جارین سکلا اینڈ آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے یو پی ٹوپل ایسی کی پریچھاں میں پوچھے گئے جی کے اور جی ایس کے کسٹنز یہ دوستہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہوگا جس نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے وہ جلور دیکھ لی جئے گا دیکھئے اسی پرکار کے کسٹن یو پی ٹوپل ایسی پی ٹی کی پریچھاں پوچھے جائیں گے اسی لئے سبھی لوگ کلاس کو دیان سے دیکھئے گا اور کلاس کے انتوں میں بتائیے گا کہ آپ کے کتنے کوشن رائے نکلے چلیے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس کوشن نمبر پرشٹ آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے امچانگ ون جیو اپیارن جس راج میں استیت ہے سبھی لوگ کوشن نمبر پرشٹ کے لئے آنسر کرئے آپسن دیئے گئے دیان سا آپسن پڑھے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ڈ اسم یا آپسن نمبر ڈ کریکٹ آنسر ہے دوستان انچانگ ون جیو اپیارن اسم میں استیت ہے اس لئے آپسن نمبر ڈ کریکٹ آنسر ہوگا مانس اپیارن کاجی رنگا راشتی ادیان اورنگ راشتی ادیان یہ سبھی دوستان اسم میں استیت ہیں یو پی پی ٹی دوہ جار کیس میں کوشن پوچھا گیا تھا کہ کاجی رنگا نیشنل پر کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا اسم میں استیت ہے چلیے کوشن نمبر پرشٹ کا اپسن نمبر ڈ کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر دو آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے سیٹیجن اینڈ سوسائٹی نامک کتاب کے لئے کون ہے کوشن نمبر دو کے لئے آنسر کریے آنسر دیتے سمیں آپ لوگ کوشن نمبر جرور ڈالیے گا اس کا رائٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر پی حامد انساری لیاس اپسن نمبر پی کریکٹ آنسر ہے دوستان سیٹیجن اینڈ سوسائٹی نامک کتاب کو حامد انساری نے لکھا ہے اس لئے اپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا حامد انساری بھارت کے پور اپراش پتی ہیں جس نے بھی کوشن نمبر دو کا اپسن نمبر بھی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے دوستان چلیے انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر تین کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بیوی کا مکورہ کہاں اچھتے تھے سبھی لوگ آنسر کریے گا اپسن دیے گا ہے اپسن اس پرکار ہیں اپسن نمبر فتح پرسیکری اپسن نمبر بھی اورنگ آباد اپسن نمبر سی دولت آباد اپسن نمبر دین اناب تیج جلدی سے آنسر کریے کوشن نمبر تین کے لئے آپ کو بتانا ہے بیوی کا مکورہ کہاں اچھتے تھے اس کا رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر بھی ہوگا اورنگ آباد اپسن نمبر بھی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے دوست ہوں انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر فور آپ کے سامنے ہے کوالٹی سمبندت کوشن ہے یہ بھی کوشن یو پی ٹپل ایسٹی پریقشہ میں کئی بار اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے اچھا کوشن ہے آپ کو بتانا ہے بھارتی سمدان کی مول پرتی کو کس نے لکھا ہے کوشن نمبر فور کے لئے آنسر کریے گا اپسن دیے گا ہے آپ کو دھیان سا اپسن پڑے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے اپسن اس پرکار ہے اپسن نمبر ہے سردار ولب بھائی پٹیل اپسن نمبر بی حراج گوپالا چاری اپسن نمبر سی پرہم بیاری رائے جادہ اپسن نمبر ڈ ناناب دیج سبھی لوگ جلدی سانسر کریے گا آپ کو بتانا ہے بھارتی سمدان کی مول پرتی کو کس نے لکھا ہے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر سی ہوگا پرہم بیاری رائے جادہ یہ آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان بھارتی سمدان کی مول پرتی کو پرہم بیاری رائے جادہ نے لکھا ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 5 آپ کے سامنے ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے اگنو کی ستھاپنا کا وہی تھی اگنو اندرا گاندی نیسنل اوپنیونیوشتی جلدی سانسر کریے کوششن نمبر 5 کے لئے آنسر دیتے سمیں کوششن نمبر چرور ڈالیے گا دوستان جسنا بھی لائک نہیں کیا ایک بار لائک کریے اور اسے جادہ جادہ سیر کیجئے گا بہت اچھے آپ کو بتانا ہے اگنو کی ستھاپنا کا وہی تھی اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا نائنٹین ایٹی فائب میں یہ آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے اگنو کی ستھاپنا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اب آپ لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 6 کے لئے آپ کو بتانا ہے سی این این کا فل فارم کیا ہوتا ہے اچھا کوششن ہے دوستان اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی سے بتائیے گا کریکٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کیبل نیوز نیٹ ورک یس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے سی این این کا فل فارم کیبل نیوز نیٹ ورک ہوتا ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر 6 کا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 7 آپ کے ساندھے ہیں اب آپ کو بتانا ہے کیس سائشتری گائکہ کو تھومری کی رہانی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی اچھا کوششن ہے یہ بھی کوششن دوستان یو پی ٹپل ایسی کی پریچھا ہوں میں کئی بار اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے آنگے بھی آپ کے ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 7 کے لئے آپ کو بتانا ہے کیس سائشتری گائکہ کو تھومری کی رہانی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا گرجہ دیوی یہ آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا گرجہ دیوی سائشتری گائکہ ہیں اور دوستان ان کو ٹھومری کی رہانی کے نام سے جانا جاتا ہے ایک کوششن اور آپ سے اکجام میں پوچھ سکتے ہیں کی گرجہ دیوی کیس کرانے سمندت ہیں تو یاد رکھے گا بنار اس کرانے سمندت ہیں کوششن نمبر 7 کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 8 آپ کے سامنے ہیں اب آپ کو اتانا ہے ارساسٹ میں نوبل پرسکار پراب کرنے والے پہلے بھارتی بیتی کون تھے آپسن دیئے گئے دوستان آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر A ایس مخرجی آپسن نمبر B سی بی رمن آپسن نمبر C آمرت سین آپسن نمبر D رویناٹ ٹیگور یہ بھی اچھا کوششن ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے کوششن نمبر 8 کے لیے آپ کو بتانا ہے ارساسٹ میں نوبل پرسکار پراب کرنے والے پہلے بھارتی بیتی کون تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر C ہوگا آمرت سین یہ آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہے ارساسٹ میں نوبل پرسکار پراب کرنے والے پہلے بھارتی بیتی آمرت سین ہے اس لیے آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہوگا اب آپ سے اگزام میں پوچھ سکتے ہیں کہ آمرت سین کو نوبل پرسکار کس سن میں ملا تھا تو آپ لوگ یاد رکھئے گا 1998 میں سبھی لوگ یاد رکھئے کوششن نمبر 8 کا آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہے چلیے کوششن نمبر 9 کے لئے آنسر کریے یہ بھی لوستہ امپورٹینڈ کوششن ہے کیونکہ یہ بھی کوششن UPSC کی پریق چھاؤں میں کئی بار اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے آپ کو بتانا ہے ناغار جن ساغربانت کس ندی پر بنا ہے جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 9 کے لئے آپسن دیئے گا آپ لوگ دھیان سا آپسن پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے گا بہت اچھے بیری گوڈ ڈیلی سام کو چار وجہ آپ کی UPSC پیٹ کے لئے اسپیسل کلاس ہوتی ہے سبھی لوگ ڈیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا چلیے کوششن نمبر 9 کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ناغار جن ساغربانت کس ندی پر بنا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر B کرشنا یا آپسن نمبر B کریکٹ آنسر ہے ناغار جن ساغربان کرشنا ندی پر بنا ہے اب آپ لوگ کلاس ختم ہونے کے بعد کمنٹ وارکس میں بتائیے گا ناغار جن ساغربانت کس راج میں ہے اس کانسر آپ لوگ کلاس ختم ہونے کے بعد کمنٹ وارکس میں جرور دیجئے گا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 10 آپ کے سامنے ہے یہ کوششن UPPT دوہ جار ریکیس میں جو ایک جام گیا تھا اس میں بالکل یہی کوششن پوچھا گیا تھا بتائیے گا کھیتڑی مائن یہ کس کے لئے پرسد ہے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا کھیتڑی خان یہ دوستہ ہوں راجستان میں ہے اب آپ کو بتانا ہے یہ کس کے لئے پرسد ہے آپسن دیئے گا یہ اندھیان سا آپسن پڑے اس کے بعد یہ آنسے کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر 10 ہوگا کوپر یا آپسن نمبر 10 کریکٹ آنسر ہے کھیتڑی خان یہ تابق لئے پرسد ہے اس لئے آپسن نمبر 10 کریکٹ آنسر ہوگا اب آنسر کریے کوپرسد نمبر 11 آپ کو بتانا ہے کون ڈیسیجن لیتا ہے کوئی بدیک دھن بدیک ہے یا نہیں سبھی لوگ کوپرسد نمبر 11 آنسر کریے یہ بھی پالٹی سمبندت کوپرسد ہے اچھا کوپرسد ہے جلدی سے آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر 10 ہوگا لوگ سوا کے عدیق 6 آپسن نمبر 10 کریکٹ آنسر ہے دوستہ لوگ سوا کے عدیق ڈیسیجن لیتے ہیں کہ کوئی بدیک دھن بدیک ہے یا نہیں اس لئے آپسن نمبر 10 کریکٹ آنسر ہوگا برطمان میں لوگ سوا کے عدیق کون ہیں آم و اللہ ہیں چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 12 لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے گوگل کے سنستاپک کون ہے سبھی لوگ کوششن نمبر 12 لیے آنسر کریے آپسن دیئے گئے اس پرکار ہے آپسن نمبر 1500 کون ہے مارک جوکرورگ آپسن نمبر B لینری پیج اور سرگی ای برین آپسن نمبر C و لگیٹس آپسن نمبر D سنندر پچائی سبھی لوگ آنسر کریے گا جلدی سے آپ کو بتانا ہے گوگل کے سنستاپک کون ہے اس کا رائٹا آنسر آپسن نمبر B ہوگا لینری پیج اور سرگی ای برین یا P گوگل کی اس اس ستاپنا لیری پیج اور سرگیئی برنے کی تھی اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اب آپ ساگیاں میں کوششن پوچھ سکتے ہیں کہ بھرت مان میں گوگل کے سی ای او کون ہے تو یاد رکھے گا سندر پچائی یہ دوستوں بھرت مان میں گوگل کے سی ای او ہیں کوششن نمبر وارہ کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر تھرٹین آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے سردار بلہ بائی پٹیل نے کس کا نیت رکھت کیا تھا کوششن نمبر تھرٹین کے لئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے جلدی سے سبی لوگ آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا باردولی ستیہ گرے یہ آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستوں سردار بلہ بائی پٹیل نے باردولی ستیہ گرے کا نیت رکھت کیا تھا اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سردار بلہ بائی پٹیل یہ بھارت کے پہلے اپردان منتری تھے آپ لوگ یاد رکھیں اگزام میں پوچھ سکتے ہیں اور دوستہ یہ بھارت کے پہلے گرہ منتری بھی تھے اب دیکھے گا یوپی ٹپل ایسی کی پریچہ میں ایک بار کوششن اور پوچھا گیا تھا بودان آندولن کا نیترکت کس نے کیا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا بنوبا بھاوین ہیں دوستہ چلے گا کوششن نمبر تھرٹین کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر پوٹین آپ کے سامنے کمپیوٹر سے سمندرکوشن ہے اور یوپی ٹپل ایسی پی ٹی میں کمپیوٹر سے سمندرکوشن پوچھے جاتے ہیں آپ کو بتانا ہے کیوٹ کس پرکار کا دوائس ہے کیوشن نمبر پوٹین کیلئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا انپوٹ یہ آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہیں دوستہ کیوٹ deuxième آنسر ہے ماوس دوستہ یہ بھی انپوٹ دیوائس ہوتا ہے چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 15 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے ایک لا چلو گیٹ کس نے لکھا ہے سبھی لوگ کوششن نمبر 15 کے لئے آنسر کریے اپسن اس پرکار ہیں اپسن نمبر اے سباس چند بوس اپسن نمبر بی ماتما گاندی اپسن نمبر سی رویندرناٹ ٹیگور اپسن نمبر ڈی وانکیم چندر چٹر جی آنسر کریے کوششن نمبر 15 کے لئے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر سی ہوگا رویندرناٹ ٹیگور یا اپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستہ ہم ایک لا چلو جی دیئے رویندرناٹ ٹیگور نے لکھا ہے اس لئے اپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر 16 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے سردار سروبر یوجنا کیس ندی پرستے تھے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 16 کے لئے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا سردار سروبر یوجنا گجرات میں ہے ایک جام میں پھول سکتے ہیں کس راج میں ہے یہ دوستہ گجرات میں ہے اب جلدی سے بتائیے گا کس ندی پرستے تھے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر دی ہوگا نرمیدہ ندی پر یا اپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہے سردار سروبر یوجنا نرمیدہ ندی پرستے تھے اس لئے اپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر 17 آپ کے سامنے ہے اس لئے سامنندت کوششن ہے آپ کو بتانا ہے نمیدہ میسے کون سمرات آسوک کے پتا تھے کوششن نمبر 17 کے لئے آنسر کریے گا سمرات آسوک یہ دوستہ ہوں موروانس سے سامنندت ہیں موروانس کی ستاپنا چند گوبت مور نہ کی تھی چند گوبت مور کے گروہ تھے دوستہ چاڑک اب آپ کو بتانا ہے یہاں پر نمیدہ میسے کون سمرات آسوک کے پتا تھے اس کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر بھی ہوگا اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا چلیئے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ایٹین آپ کے سامنے ہے اچھا کوششن ہے ادائیے گا راوت ناچ نم لیکن میں سے کس راج کا لوگ نت ہے سبھی لوگ آنسر کریے دیکھئے لوگ نت کے سمبندت کوششن پوچھے جاتے ہیں اسی پرکار کے کوششن ہوتے ہیں آپسن دیئے گئے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر ای جھار کھنٹ آپسن نمبر بھی اسام آپسن نمبر سی پشش منگال آپسن نمبر ڈی چھتیس گھڑ آپ کو بتانا ہے راوت نم لیکن میں سے کس راج کا لوگ نت ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا چھتیس گھڑ یاس آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر ایٹین کا آپسن نمبر ڈی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر نانٹین آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے چلی کی رات دانی کہاں پر ہے سبھی لوگ کوششن نمبر ڈی آنسر کریے گا اچھا کوششن ہے دوستان ڈیو پی ٹپل ایسی پی ٹی میں رات دانی سمندد بھی کوششن پوچھے جاتے ہیں اسی پرکار کے کوششن ہوتے ہیں آپ کو بتانا ہے چلی کی رات دانی کہاں ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے سینٹیاغو یاس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے چلی کی کی اپٹل سینٹیاغو ہے انگلہ کوششن نمبر بیس آپ کے سامنے یہ بھی اچھا کوششن ہے بتائیے گا ریاند کس ندی کی سائق ندی ہے سبھی لوگ جلدی سانسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے آپسن دے گئے آپسن اس پرکار ہے آپسن نمبر اے گنگا آپسن نمبر بھی امنا آپسن نمبر سی سون ندی آپسن نمبر ڈی گومتی ندی آپ کو بتانا ہے ریاند کس ندی کی سائق ندی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا سون ندی یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے دوستہ آج کی کلاس مند جی کے اور جی ایس کے بیس کوششن ڈسکس کیے بید ایکشرا فیکٹ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو لائک کریے سیر کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں چلیے ایسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں thank you guys thank you for watching god bless you all